ہم کیسے بھولا سکتے ہیں مولا ازاد کی اس پکار کو اس نعرے کو جو بٹوارے کی وقت انہوں نے لگائی تھی کہ اے مسلمان کہاں جا رہے ہو تم اے مسلمان کہاں جا رہے ہو تم اپنے وطن کو چھوڑ کر تمہارے باپ داداؤں کے تمہارے بزرگوں کی جاگیر تمہیں بلار رہی ہے چاوہ مزجد کی منارے تمہیں پکار رہی ہے اے مسلمانوں کہاں جا رہے ہو اپنے وطن کو چھوڑ کر اے مسلمانوں تمہیں جمنا ندی کی ٹٹ پکار رہی ہے جہاں تم وضو بنایا کرتے تھے کیسے بھولا سکتے ہیں اس نعرے کو ہم میرے بھائیوں میرے بھائیوں آج جو لوگ نفرت کے کانٹے ہمارے راستوں میں بچھا رہے ہیں میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کل ہو کر تمہارے بچے بھی اسی راستے سے گزریں گے ہمارے بچوں کے پیر تو زخمی ہوں گے ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچوں کے پیر بھی زخمی ہو جائیں میرے بھائیوں ہم آزاد کے اس نعرے کو کیسے بھولا سکتے ہیں جو 1923 میں انہوں نے کانگریس کے میٹنگ میں ایک سپیچ دیا تھا مولانا آزاد نے کہا تھا اگر خدا کا کوئی فرشتہ کتب منار پہ آ جائے اور مجھے بولے اے آزاد تمہیں سوراج آزادی کل مل جائے گی اگر تم ہندو مسلم ایکتہ کی بات کرنا چھوڑ دو گے تو مولانا آزاد نے کہا کہ اگر خدا کا فرشتہ مجھ سے یہ کہے تمہیں سوراج آزادی کل مل جائے گی اگر تم ہندو مسلم ایکتہ کی بات کرنا چھوڑ دو گے تو میں آزادی کو ٹھکرا دوں گا مگر ہندو مسلم ایکتہ کی بات کرنا نہیں چھوڑوں گا میرے بھائیوں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے سیکیولرزم کو کیسے بچائیں میرے بھائیوں اندھیرے کو صرف اجالہ ہی کاٹ سکتا ہے مانتے اس بات کو آپ بھوک کو صرف کھانا ہی کاٹ سکتا ہے اور پیاس کو صرف پانی ہی کاٹ سکتا ہے تو نفرت کو کیا کاٹ سکتا ہے بولیں گے آپ نفرت کو کیا کاٹ سکتا ہے پیار تو اپنے دلوں میں جھات کے دیکھیں کیا ہمارے دلوں میں پیار ہے